پر آگے بارتے ہیں جمہ کشمیر پولیس نے پاکستان میں بیٹھے ہوئے مقامی دہچت گردوں کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے انٹرپول کے ذریعے ریڈ کارنر نوٹس جاری کرنے کی تیاری چل رہی ہے سرحد پار سے جمہ کشمیر میں دہچت پھیلانے والے دہچت گردوں پر سخت حملہ شروع کر دیا گیا ہے سال قابل کشتوار سے مقبوضہ کشمیر پہنچ چکے چھتیس میں سے تیرہ دہچت گردوں کے خلاف کشتوار پولیس نے غیر زمانتی وارنٹ جاری کی ہے کشتوار پولیس کے مطابق یہ دہچت گرد اب بھی پاکستان میں لشکر اور حضب کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنے مقامی معاونوں کے ذریعے دہچت گردی کے واقعات کو انجام دینے کے علاوہ نوجوانوں کو بنیاد پرست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں بتانا چاہوں کہ دسٹک کشتوار کے اندر جب آفٹر نائیٹی جب سے ملٹنسی یہاں پروسیس چلا ہے اور اس میں ٹرریزم میں جو لوگ جائن کیے ہیں بہت سارے لوگ تو مالے گیا ہے ایک گروپ ملٹنس کا جو ہے ٹرریس کا جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے ٹھرٹی سکس لوگ جو ہمارے کشتوار ڈسٹک کے ہیں ہم نے ریپورٹ دیکھی باقی ڈسٹک کے بھی ہیں بڑ یہاں کے اب ہم نے کراس چیک کی اور ویریفائی کیا وی فاؤنڈ کہ وہ ٹرٹی سکس لوگ ابھی بھی ایکٹیو ہیں جو پاکستان میں پی اوکے میں سیٹل ہوگے اور وہاں سے ابھی تک دسٹرپٹیو ایکٹیوٹیز میں انوالڈ ہیں یہاں کے یوٹ کو برگلا رہے ہیں تو اکارڈنگلی ایک ہماری یہاں دو کیسے ریسٹر ہوگے اور ابھی ایک کیس میں ہم نے تھرٹین ٹرریسٹ کے اگینسٹ اے نائیے کوڈ سے اسے نانویلیبل اوپن اینڈڈ وارنٹس لیے ہیں اور باقی جو ہیں ان کے اگینسٹ بھی کامنگ ڈیز ہمارے پاس وارنٹس آ جائیں گے ہمارے پاس نانویلیبل وارنٹ آئے ہیں ایس میں ہم یہ انٹرپول کو بھیج رہے ہیں ریڈ کارن لوٹس اور اس کے پراسس جو ہے انیشیٹ کیا گیا بیسائلز ان کی پراپٹی ایڈنٹی فائی ہو رہی ہے اور ان کے جو باقی ایویڈنسز الیکٹرانیک دیجیٹل ایوڈنسز وارنٹ رکارڈ لے کے ان کیسیز کو ہم پرسیکیوٹ کریں گے اور یہ ہمارے ایک ایڈگری کی کیسیز ہمارے انشور کے ان کو سزا بھی ہو اور تو انٹرپول ہلپ لے کے ان کو ریسٹ کر کے یہاں لیا اور پیش کیا جائے کی پراسس ایوڈینٹی فیکیشن او پراپٹی وہ چل رہا ہے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسی سپیشل سی ایوز ہمارے بنے ہوئے چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر وہ اس ٹاسک پہ ہیں سیول ایڈنسٹیشن بھی ہمیں کر رہی ہے ایز ان وین جیسے فیسڈ مینر میں آتے جائیں گے ہمارے بنے ہوئے ایچ ایم کے ہیں کچھ لشکر کے ہیں سو ان کے نام بھی ہم نے آپ کو دیئے ہیں ڈیفرنٹ تنظیم کے ساتھ سمیں کیا تھے جو کافی ینگ ہے سمیں وہ ایکٹ بارمولہ میں ایک اور دہچتگرد کی جائدات قرک کے گئی ہے این آئی اے نے یہ کاروائی کی ہے ایجنسی نے ہمبرزل واری بیمائی سفور میں باست احمد رشی کی جائدات کو قرک کر دیا دوہزار پندرہ میں باست احمد نے دہچتگرد تنظیم میں شمولت اختیار کی تھی اس نے سفور میں پولیس گارڈ پوسٹ حملے کے منصوبہ سازی کی تھی اور اسے انجام بھی دیا تھا پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی حکومت کے اقدامات اور پولیسیوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہیں محبوبہ کا تازہ ٹوئیٹ ان کے اسی موقف کی ایک کڑی ہے محبوبہ مفتی ان افراد کی تائید میں سامنے آئی ہیں جنہیں حکومت دہچتگرد سمجھ چکی ہے محبوبہ مفتی نے اپنے ٹوئیٹ میں لکھا کہ ملٹنسی سے مقابلے کے نام پر سرکاری ملازمین کو جبرن برطرف کیا جا رہا ہے اہل خانہ کو بغیر قانونی چارجوئی کا موقع دیئے ہیں ان کی جائدادوں کو خرک کیا جا رہا ہے انہیں ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے محبوبہ مفتی نے مزید لکھا کہ یہ سخت پولیسی ملک ٹی جے پی کو راست آتی ہو لیکن جمع کشمیر میں اس سے نہ صرف زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں بلکہ ملک کے دیگر حصوں سے یہاں کے عوام دور ہو رہے ہیں مرکزی حکومت کشمیر کی اس طرح کی صورتحال رکھنا چاہتی ہے تاکہ وہ چناؤں میں ووٹ جھٹا سکیں محبوبہ جی کی حمدردی ہمیشہ دہشتگردوں اور پاکستان اور پاکستان سبحان سے جو دہشتگردیں ان کے ساتھ رہی ہیں اور آج جب دیش جمع کشمیر کو دہشتگرد مقت آتنگ مقت کرنا چاہتے ہیں اور ایسے ریجنلل پارٹیز بار بار یہاں کی جو سیورٹی ایجنسیز یا چاہی جمع کشمیر پولیس یا آرمیوں ان پر انگلی اٹھا دیئے لیکن بارتی ایجنسیز پارٹی کا ہمیشہ ایک سینڈ رہا دہشتگرد جس روح جس بیس میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ ایمپلائی کی شیپ میں ہو چاہے وہ بزنسمن کی شیپ میں ہو دہشتگردوں کو دہشتگردی کو مٹانا بارتی ایجنسیز پارٹی کی پرارٹی ہے اور دہشتگرد کے خلاف جو زیرو ٹارلنس کی فالسی بارتی ایجنسیز پارٹی نہیں آتا ہی ہے اسی پہ ہم آج بھی کام کر رہے دہشتگرد چاہے گورنمنٹ ایمپلائی میں بیٹھا ہو چاہے کہیں پولیٹیکل پارٹیز یا ان کے جو سپورٹس پولیٹیکل پارٹیز میں ہو ہر کسی کو بخشا نہیں جائے گا جس نے دیش کے خلاف جانگ لانا ہو جو دیش کے خلاف سائج سے کرتا ہو جو جمع کشمیر کے خلاف سائج سے کرتا ہو ان کو بخشا نہیں جگہا اور بارتیہ جانتا پارٹی جو کل مستقلہ ٹرم کی جو پرافرٹی زابط کی گئے اور آج صبح جو باسد کی پرافرٹی اس کا خیرم کرتی ہے ویلکم کرتی ہے اور جانتا پارٹی جانتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ وہ پلیسز ہے جہاں سے دیش کے خلاف اور جمع کشمیر کے لوگوں کے خلاف سائج سے ہو رہی ہے اور مستقلہ ٹرم یا باسد وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ کر جنہوں نے دیش کے خلاف جنگ چھیٹ کے رکھا ہے جمع کشمیر کے خلاف جنگ کیٹر جو یہاں کے مصوم اور بے قصود نوجوانوں کو ورگلا کر ان کے ہاتھ رہے گھن یا ڈرگٹ کا جو ٹررزم ہے اس کو یہاں لاکے جمع کشمیر کے نوجوانوں کو مارنا چاہتے ہیں لیکن یہاں کی ایجنسی ہے یہاں کی گورنٹ اور بارتی ایجنتا پارٹی جس روپ میں دہشت گرد ہو اس کو مٹاکے رہے گی جس شیپ میں دہشت گرد ہو اس شیپ میں اس کو مٹاکے رہے گی اور دہشت گردیوں کے سپورٹ ہو اور جو دہشت گردی کی مقامت ہے ان کو سیل کرنا جو پارٹی اس کا خیر مدل کرتے ہیں اس کا ویلکم کرتے ہیں مہموبہ مکتی کے اس بیان کو جب ستہ سے باہر آنا تب کیسے دیکھتے ہیں ستہ میں جب تھی ان کا کہہتی ٹوفی لینے نہیں جاتے ہیں دیکھئے ان کا نجی بیان ہے ان کی پارٹی کا پروکتہ اس کا جواب دے تو بہتر رہے گا لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ اس دیش کی اندر ایک قانون ہے اور اگر کوئی بچہ گھر قانونی کام کرتا ہے تو اس کے بڑے ماباپ کو سزا دینے کا قانون ابھی تک اس دیش میں نہیں بنا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اگر گھر قانونی طریقے سے پارلیمنٹ میں بحث کروائی بھی نہ تو ایسے قانون نافذ کرنا چاہتی ہے تو وپکش تو اس کا بھروت کرے گا آتنگواد کے خلاف کڑی سے کڑی کاروئی ہونی چاہیے لیکن اس دیش کے اندر ایک قانون ہے اس قانون کے مطابق آتنگواد کے تحت کاروئی ہو پی ڈی پی لیڈر محبوب بیگ نے حکومت کے طرز عمل کو تیکھے انداز میں نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ حکومت تو یہ کہتی آ رہی تھی کہ آرٹیکل تری سیونٹی کے منسوخی کے بعد پورے ملک سے جمع کشمیر کو جھوڑا جائے گا لیکن اب جو ایجنسیوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے اس کی کبھی توقع نہیں تھی وہ سرکاری ملازمین پر کاروائیوں کا حوالہ دے رہے تھے محبوب بیگ کے مطابق دیگر ریاستوں کے بارکس جمع کشمیر میں ملازمین کو کسی قسم کی وارننگ نہیں دی گئی اور نہ ہی کوئی نوٹس دیا گیا انہوں نے یاد لیا کہ ہوم منسٹر رہتے ہوئے اڈوانی نے حضب المجاہدین سے مذاکرات کیے تھے کس مسئلے پر ریک کریں گے کس مسئلے پر ریسپانڈ کریں گے کیا آپ گورنمنٹ ملازمی کے ڈسمیسل پر یہ کہہ رہے تھے کہ پانچ اگز دو ہزار انیس کا جو فیصلہ ہے وہ انٹیگریشن کرنا ہے تو باقی ریسٹ آب دے کنٹری میں تو نوٹس ملتا ہے گورنمنٹ سرونٹس کو ایکسپلین وہ جا کے ایکسپلین کرتے ہیں اس کے بعد ان کو سسپنڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈسمیسل آتا ہے یہاں ڈسمیسل اس کا کیا مطلب ہے ابھی بھی ڈیفرنٹلی ہم کو یہ ٹریٹ کرتے ہیں وہی تو ہم کہہ رہے ہیں وہی تو ہم کہہ رہے ہیں اب دیکھئے انہی کی قداور لیڈروں کی بات کیجئے اٹل بحری بائچ بھائی کی بات کیجئے اڈوانی جی کی بات کیجئے اٹل بحری بائچ بھائی کی ہی نہیں اڈوانی کی بات کیجئے لال کشن اڈوانی کے انہوں نے راتیاترہ نکالی انہوں نے بی جے پی کو مضبوط کرنے کے لئے ہر ہر بہ استعمال کیا مگر جب وہ ہم منسٹر بنے وہ بی جے پی کے نہیں رہے وہ ایک سو تیس کروڑ لوگوں کے ہم منسٹر بنے اسی لئے انہوں نے اڈوانی جی نے یا تو یہ اس کو مانتے نہیں ہیں اب تو اگر مانتے ہیں تو اڈوانی جی نے کیا ایس ہم منسٹر حیزب المجاہدین سے بات چیت نہیں کی اور یہ کنڈیشن بھی نہیں رکھا کیا آپ آمز لیڈ آن کر لیجئے کیا آپ یہ اڈوانی جی کو نہیں مانتے ہیں کیا واجبائی جی نے جب مفتی صاحب نے ان کو یہاں لیا سب حیران ہو گئے یہ کیا کیا مفتی صاحب نے اٹرل بحری واجبائی جی کو لیا انہوں نے مجھ سے کہا کہا تکلیف ہمیں ہیں ہم کو بلانا پڑے گا اور پھر کیا اٹرل بحری واجبائی جی نے پاکستان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا کیا انہوں نے نہیں کہا کہ ہم سایہ نہیں بدل سکتے ان سے بات چیت کرنے پڑے گی کیا جنرل مشرف ان کو میں سلام کرتا ہوں ایس کشمیری جنہوں نے وہ بھی ریالائز گیا گے کہ گھرے ایریا میں کشمیری شوک کو ریزولو کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے واجبائی نے بات چیت شروع کر دی کیا واجبائی جی غلط تھے کیا یہ واجبائی کو آپ نہیں مانتے ہیں یا تو کہیں کہ وہ نہیں مانتے مگر مانتے ہیں کیونکہ ابھی جب یہ پرائیم منسٹر کا وہ لگا رہے تھے تو اس میں واجبائی جی کا آپ حیران ہو جائیں گے واجبائی جی کے بارے میں اسی گورنمنٹ نے اسی پریزنٹ گورنمنٹ آف انڈیا نے لکھا ہے کہ کانٹریبیوشنز میں جیسے پکران ٹیس تھا اس کے بعد لکھا ہے جمہو کشمیر پیس انیشیٹیو اگر جمہو کشمیر پیس انیشیٹیو واجبائی جی کا کانٹریبیوشن ہے تو آپ نے تو ورس کر دیا تو ہم پہ کیوں آپ ظلم پہ ظلم ڈا رہے ہیں